موسیقی 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 بانی پی ٹی آئی کے چھے اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست زمانت پر فیصلہ 18 نومبر کو سنایا جائے گا بانی پی ٹی آئی کے چھے درخواست زمانتوں پر دلائل 18 نومبر کو طلب درخواست زمانتوں پر فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے گا موسیقی 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 بھارت کے شہر دلی کا پہلا نمبر ڈیفنس میں ایک یو آئی 714 اور مراتب علی روڈ پر 613 ریکارڈ سموک کے باعث لاہور میں ایک ہفتے کے لیے پانچویں جماعت تک سکولز بند سینئر سبائی وزیر مریم آنگزیب کا کہنا ہے کہ سموک کم کرنے کے لیے بھارت سے بات کرنا ضروری ہے سموک ایسو پیس کی خلاف ورزی پر مقدمات درج ہوں گے اسلام آباد میں لو آنڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اسلام آباد میں بھی اب کراچی والی صورتحال ہو گئی میرے اپنے جاننے والوں کو اسلام آباد میں بھتے کی پرچی آئی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامل فاروق کی انتظار پنجھوتا کی بازیابی کے درخواست پر سمات کے دوران ریمار سپریم کورٹ میں سوئی ناؤرن گیس زائد بلنگ کیس 26 ترمیم کے بعد اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا وکیل درخواست گزار کے دلائل اس کیس میں کوئی آئینی یا قانونی سوال موجود نہیں ستارے مقدمات آئینی بینچز میں نہ لے کر جائیں کچھ مقدمات ہمارے پاس بھی رہنے دیں جسٹس منصور علی شاہ کے مسکراتے ہوئے ریمارکس عدالت نے کیس میں مٹا دیا سندھ ہائی کورٹ نے میر کے براہ راست انتخاب کے اخلاف درخواستیں مسترد کر دیں وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی جب کسی مخصوص نشستوں والے میمبر میں سے کسی کو میر بنایا جا سکتا ہے تو نون الیکٹرک شخص کو کیوں میر نہیں بنایا جا سکتا نون الیکٹرک میمبر بھی میر یا ڈیپٹی میر بن سکتا ہے چیف جسٹس ان ہائی کورٹ کے ریمارکس جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی تنمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیبر رحمان کی جانت سے 26ویں آئینی تنمیم کے خلاف درخواست دائر کی امیر جماعت اسلامی نے کہا پی ٹی آئی کا بیڑا غرق اس نے کیا آئی پی پیز انکم ٹیکس سے مستثنہ کیوں ہیں نہ جا گرداروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں نہ آئی پی پیز سے سیاسی ٹھیکے دار کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑنے نیپرا میں کیوں نہیں جاتے پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک اور سنگے بھی لبور ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ اینڈ ایکس میں گیارہ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا کیا سٹاک مارکٹ نے پہلی بار بانوے ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر لی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جانے سے نئی مونٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے گا شرح سود میں 2.25 فیصد تک کمی کا امکان شرح سود 17.5 فیصد سے کم ہو کر 15.25 ہو جائے گی مونٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوگا جس میں مائکرو اور میکرو ایکنومک صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا بسارہ سے محروم ویلاغر اور یوٹیوبر حافظ محمد علی ملک کو وزرعالہ مریم نواز کا گاڑی کا تحفہ مریم نواز نے حافظ محمد علی کو گاڑی کی چابی دی اور خود دروازہ کھول کر سیٹ پر بٹھایا حافظ محمد علی نے جن ہفتے قبل وزرعالہ مریم نواز سے ملاقات میں گاڑی کی خواہش کا اظہار کیا تھا حافظ محمد علی گوگل پر کرکٹ کے بارے میں ماہرانہ تفسریں بھی کرتے ہیں منشیات کے خلاف جنگ میں ہار نہیں مانیں گے سب نے مل کر منشیات کی روک تھام کرنی ہے قانون کی خلاف ورزی پر کاروائی ہوگی سندہ اسمبلی نے سدادہ منشیات کا قانون پاس کیا ہے وزرعالہ سندہ شردیل میمن کا اسمبلی میں ظہاری خیال اور کون بنے گا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین امریکہ میں تخابی مہم کا آج آخری روز سدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کل ہوگی تمام ترتیاریہ مکمل بیلٹ باکسز، بیلٹ پیپرز اور الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز میں پہنچا دی گئی چوبیس کروڑ سے زائد افراد حکرائدے ہی استعمال کریں گے سات کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا موسیقی 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 موسیقی